اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر زندگی چینل اور میں ہوں آپ کا دوست ظاہر شیط ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دکٹر شاہد مسعود کے حوالے سے لوگ خبریں سننا چاہ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اب کیا بیتری ہے وہ کہاں آئے ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اور تازہ ترین انہوں نے انٹرویو دیا ہے اسی کے حوالے سے آج کی بات ہوگی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس کو سبسکرائب کر لیں ایک انٹرویو دیا ہے دکٹر شاہد مسعود نے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سے کچھ سوالات اور جوابات جو ہیں وہ پوچھے گئے ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے دنوں سے کہاں ہیں اور کہاں غائب ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی ایسی لوکیشن ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا لیکن میں دس گیرہ دن پہلے سے پاکستان سے یہ آیا ہوں اور آپ کو کہا بھی تھا کہ میں آتا چاہتا رہوں گا اس کے حوالے سے مزید انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کے حوالے سے ستر دن سے میں کبھی جیل اور کبھی ہسپتال کے چکر لگاتا رہا ہوں اور اب ایک جج صاحب نے بھی کہا دیا ہے کہ اس حوالے سے جو کمپنیوں کے حوالے سے مجھ پر الزامات لگائے گئے تھے اس حوالے سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا جوڈیشل کاؤنسل میں کیس کے سماعت کے دور بعد انہوں نے گفتگو کیا ہے انٹرویو کیا ہے انہوں نے کہایا کہ جج صاحب نے بھی کہا دیا ہے کہ کمپنیوں سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ اگر میرا ان کمپنیوں سے تعلق نہیں تھا تو آخر یہ کمپنیاں کس کی تھی کوئی اگر مجھ سے اس کو ثابت نہیں کر سکا اتنے دن کی تغدو اور پیش رفت کے بعد بھی کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا تو پھر آخر یہ کمپنیاں جو مجھ سے پہلے بنی تھی تو یہ کس کی ہیں آخر کون ثابت کرے گا کیا وزیر آزم صاحب جو کہ وزیر آزم بھی ہیں وزیر داخلہ بھی ہیں کیا اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے شاہد مسعود کے کمپنیوں کے حوالے سے یہ سوال بار بار اٹھایا کہ کیا یہ کمپنیوں کے مالک کون تھے یہ بدماشیہ کی کمپنی تھی انہوں نے آخر میں کہا لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا انہوں نے مزید کہا کہ ان ستر دنوں کا حساب جو ہے وہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کون دے گا انہوں نے کہا کہ نظام ہی ایسا ہے سسٹم ہی ایسا ہے انہوں نے ایک مثال دیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی انہوں کو سب لوگوں نے تو نہیں مارا تھا لیکن زیادہ تر تو تماشا دیکھنے والے تھے لیکن جب عذاب آیا تو سب اسی گریفت میں آگئے اور اسی طرح یہ کمپنیاں بھی بدماشیہ کی کمپنیاں بدماشیہ کا کھیل چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے مزید جب ان سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ سسٹم کو کیا سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے سامنے تو میری بصیرت تو سامنے نظر آ رہی ہے مجھے دکھا رہی ہے لوگوں کی آنکھیں بھی ہیں شاید بصیرت نہیں ہے کہ یہ پورے کا پورا دھانچہ گر رہا ہے اس میں لوگوں کی دعائیں بھی اثر کر رہی ہیں بددعائیں بھی اور آہیں بھی پورانا نظام جا رہا ہے مجھے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے مزید ہنستے ہوئے بھی کہا ہے کہ آپ کے سامنے میں نے مائنس طریقی بات کی تھی مائنس طریق میرے بعد ہوا ہے یا نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا ہے کہ بدماشیہ بچ نہیں رہی اور نہ ہی جو ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں ڈیل بھی کوئی نہیں ہو رہی نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی یہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے یہ جو شور شرابہ ہے یہ کچھ دنوں کا شور شرابہ ہے اعتصاب ہو رہا ہے اور کڑا اعتصاب ہو رہا ہے ریاست اور ریاستی دار جہاں تک پہنچ چکے ہیں اس سے واپس نہیں آسکتے کوئی این آر او نہیں ہوگا کوئی ڈیل نہیں ہوگی تو ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے لوگ تو زمانت پر رہا ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر آسم کا کیس بھی چلا تھا ازہر بلوچ کا کیس بھی ہے اب باقی اس کی بھی ہیرنگ نہیں ہوئی آئیان علی بھی یہاں پکڑی گئی تھی لیکن جاتے جاتے وہ کئی بڑوں کو پکڑا گئی ہے زمانت ہو رہی ہے تو اس کے قانونی تقاضی ہیں اس لیے وجہ سے ان کی ہو رہی ہے زمانت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ بدماشیہ سے پریشر میں آ جائیں گے انہوں نے کہا بلکل نہیں آپ کیسی بات کریں میں بدماشیہ سے پریشر میں نہیں آ سکتا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ٹی وی پر واپس کب آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے آپ کو پتا ہے کہ میں ہسپیٹرال کے چکل وغیرہ لگا رہا ہوں ٹی وی پر میں ابھی نہیں آ رہا ہوں اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آؤں گا اور اس وجہ سے میں ابھی نہیں آ رہا کہ میں آؤں اور کچھ دنوں بعد چھوڑ جاؤں اپنی طبیعت کی وجہ سے میری آواز کا مسئلہ بن جائے اور میری آواز بخلات ہو جائے اور بدماشیہ سے یہ سمجھے کہ میں پھر مایوس ہو کے چھوڑ کے چلا گیا ہوں میں پہلے طبیعت میری ٹھیک ہو جائے گی میں بیماری سے میری لڑ لوں اس کے بعد میں ٹی وی پر آؤں گا اور اپنا موقف اور اپنا پروگرام کرتا رہوں گا اس کے علاوہ جو انہوں نے مزید اپنی اس انٹرویو میں کہا ہے کہ بدماشیہ آپ بچے گینی پہلے بدماشیہ یہ حساب لگاتی تھی کہ اگلی باری ان کی ہے پانچ سال ان کے ہیں وہ اس پر حساب لگاتے تھے لیکن اب ان کا وہ بچنے کی اسطلاحات تھی لیکن اب بچنے کی اسطلاحات وہ یہ استعمال کر رہے ہیں کہ مجھے دو دن کی زمانت دے دی جائے باہر جانے دیں اب بچنے کی اسطلاحات یہ ہو رہی ہیں لیکن یہ بات ہے کہ اب منس تری ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ریاست نے سٹیپ لے لیا ہے اس سے پیچھے جانے کا رستہ نہیں ہے پروگرام پر آؤں گا لیکن میرے تبیت سنبھل جائے تو میں اس کے حوالے سے پاکستان بھی آتا جاتا رہوں گا اور پھر میں ٹی وی بھی کروں گا لیکن میری ایک دباہ پہلے تبیت سنبھل لے یہ انٹرویو کی ساری دوداد میں نے آپ کو سنائی ہے امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر آپ نے اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اگر تجویز ہو تو کوئی نیچے کمیٹس میں ضرور دینی ہے آپ کا تائم دینے کا بہت بہت